مولانا علیہ السلام کا ملفوظ ہے کہ جب باطل کے طریقوں کو جب باطل کے طریقوں کو دین کی اشاعت کیلئے استعمال کیا جائے گا تو اسے باطل ترقی کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت جی مولانا سعاد صحاب دامت برکاتوں کا بیان سماس فرمائیے بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آرات سے ضرور آگاہ دیجئے جزاکم اللہ خیر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں بڑی بڑی طاقتوں کو اور بڑی بڑی بادشاہتوں کو ایسا زیر کیا تھا اللہ اکبر ایک ایک صحابی ایک ایک صحابی دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتوں کا تنہا مقابلہ کرتے تھے تنہا تنہا مقابلہ کرتے تھے میں نے خوب غور کر لیا مجھے تو دور صحابہ میں دعوت الاللہ کے سوا اور کوئی وجہ صحابہ کے اپنے دین پر جملے کی نظر نہیں آئی چاہے اس زمانے کے لوگوں کے بات سنجھیں آوے یا نہ آوے کیوں اس لیے کہ اس زمانے میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے وہ ذرائع استعمال ہو رہے ہیں جس میں مسلمان بزادہ خود استعمال نہیں ہو رہا مسلمان بزادہ خود استعمال نہیں ہو رہا حالانکہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ جہود پر کیا ہے جہود وہ ہے جس کو مسلمان خود کرے جس محنت میں بزادہ خود مسلمان کا دل اور جسم نہ تھکے وہ جہود نہیں ہے وہ جہود نہیں ہے جس کام میں مسلمان کا دل اور بدن نہ تھکے وہ جہود نہیں ہے کتنی بھی نبوت کے لائے ان کی عذیتیں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں ہیں آپ کے آپ کے طریقہ دعوت میں ہیں جتنی بڑی بڑی نسرتیں اللہ نے آپ کی کی ہیں وہ آپ کے طرز دعوت پر کی ہیں اس زمانے کا مسلمانوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا دو دھوکے لگے ایک دھوکہ تو یہ لگا کہ یہ کام سب کی کرنے کا نہیں ہے یہ کام سب کی کرنے کا نہیں دوسرے دھوکہ یہ لگا کہ دین کی بات پہنچانا ہے جس طرح چاہو پہنچا دو دین کی بات پہنچانا ہے جس طرح چاہو پہنچا دو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ آپ دوسرے دکدین کی دعوت خود پہنچائیں جن کی دعوت خود پہنچائیں اتمام حجت کے لئے اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لئے اور اللہ کی مدد ناظر ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ آپ دعوت خود جا کر دیں آپ دعوت خود جا کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جا کر دعوت دی آپ کی دعوت کو آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا کیونکہ اگر مسلمان اسباب اور ذرائع کو اور دنیا بھر کے نشر اشاعت کے آلات اور مشینوں کو دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھ لے گا تو نبوت کا وہ کام جس میں نبوت کی لائن کی عذیتیں ہیں وہ امت سے ختم ہو جائے گا وہ امت سے ختم ہو جائے گا وہ ہو گیا تھا ختم ہو گیا تھا وہ محمد علیہ صاحب حمد علیہ کو اللہ رب العزت نے اس طرح متوجہ کیا کہ امت کی اجتماعی نصرت کے لئے امت کی اجتماعی نصرت کے لئے جو سنت الہیہ ہے دعوت الاللہ میری بات ہو جو سننا بھوت امت کی اجتماعی نصرت کے لئے جو سنت الہیہ ہے دعوت الاللہ امت نے اس کو چھوڑا ہوا ہے یہ ہر زمانے میں مسلمان کے مغلوب ہونے اور باطل کے غالب آنے کی اصل وجہ یہ ہے ورنہ امت دعوت الاللہ وہ بالکل بھلا چکی تھی وہ سمجھتے تھے پیغام پہنچانا دعوت ہے حالانکہ خود پیغام لے کر جانا دعوت ہے میری بات کی درخت توجہ دینی پڑے گی بات ترقی کرے گا دین ترقی نہیں کرے گا یہ لیکہ جتنے بھی ذرائع اس و دنیا میں ہیں دین کے پہنچانے کیلئے استعمال ہو رہے ہیں یہ سب خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بے اثر ہیں اللہ رب العزت نے اسلام کا رعب اللہ رب العزت نے اسلام کا رعب اتباع سنت میں رکھا ہے جب وضو کی لائن کے ایک عمل مسواق میں جب وضو کی لائن کے ایک عمل مسواق میں اتنی اتنا رعب ہے کہ دشمن صحابہ کے مسواق کرنے کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگا میدان چھوڑ کر بھاگا جب وضو کی لائن کے ایک عمل میں مسواق میں اتنا رعب ہے کہ دشمن اس سے پیٹ فیر کر بھاگا یہ تو ایک دشمن کے لئے کہ مغرب ہونے کے لئے ایک وضو کی لائن کی مسواق کی سنت ہوئی اس کی اتنی قوت پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکوینی عمل تھا یہ آپ کا تکوینی عمل ہے کہ آپ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے یہ آپ کا تکوینی عمل ہے تو جو احکام شریعت آپ لے کر آئے ان احکام شریعت کی کیا قوت ہوگی احکام شریعت کی کیا قوت ہوگی جب آپ کے انگلی کے اشارے کی یہ قوت ہے جو انگلی کا اشارہ عبادت نہیں ہے انگلی کا اشارہ عبادت نہیں ہے یہ تکوینی عمل ہے تشریع عمل نہیں ہے یہ تکوینی عمل کی قوت ہے جب آپ کے تکوینی عمل کی یہ قوت ہے کہ آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوگئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے جو عدین آپ کا تشریح عمل ہے تو اس کی قوت کیا ہوگی اس کی قوت کیا ہوگی جب تکوینی عمل کی قوت سے چانگ جکڑے ہو سکتے ہیں تشریح عمل کی قوت کیا ہوگی در میں جو عرض کرنے جاتا ہوں وہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا مسخر کرنا ہمیشہ دعوت کے ساتھ جڑا ہے اگر میں دعوت چھوڑ دے گی تو نظام کائنات تو ان سے کیا مسخر ہوگا ان کے اپنے حکام بھی ان کے اپنے حکام بھی دین پر چلنے میں ان کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ اپنے دین پر چلنے میں حکام کو مقابلے بھی نہیں کر سکیں گے یہ کہیں گے مسلمان کہ جی کیا کریں قانون ایسا ہے اس قانون کی وجہ سے شریعت کا وہ حکم ایک حکم چھوڑنا پڑے گا ہم اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان اللہ کا حکم چھوڑ دے قانون کی وجہ سے جب مسلمان دعوت الاللہ چھوڑ دے گا تو جو قوانین اسلام کی خلاف پاس ہوں گے مسلمان ان قوان ان احکام پر عمل کرنے میں باطلی مقابلوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا باطلی مقابلوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا آخر وہ شرط کیا ہے جس پر اللہ رب العزت باطل کو مغلوب کرتے ہیں اور اسلام کو غالب کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس کے لئے دعوت کو شرط قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو بھی دعوت دینے کے لئے صحابہ کو بھیجا بادشاہوں کو دعوت دینے کے لئے صحابہ کو بھیجا خط لکھے آپ نے لیکن خطوط لکھے ہیں صرف بادشاہوں کو عام لوگوں کا آپ نے خطوط نہیں لکھے خط لکھے ہیں بادشاہوں کو لیکن یہ خط صحابہ لے کر گئے اور صحابہ نے اس پر بھی صحابہ تیار نہ ہوئے کہ بادشاہ کا آدمی بادشاہ تک خط پہنچا دیں بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ صحابی نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم دعوت کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچانا چاہتے ہم دعوت خود پہنچائیں گے دعوت حالانکہ مدین وغرا سے خط لے کر چلے مدین وغرا سے خط لے کر چلے آپ کا وہاں جا گئی ہے نہ کہہ دیا کہ لو بھئی میں ہاتھ کے لئے آیا ہے ہاں سے تم پہنچا دو بادشاہ کے آدمی نے کہا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے بادشاہ سے خط ہمیں دیجئے ہم پہنچائیں گے صحابی نے کہا نہیں ہم خود دعوت دیں گے ان کو وہ خط ہم پہنچائیں گے خط ہم پہنچائیں گے ہم خود دعوت دیں گے خط ہم پہنچائیں گے سوچو تو سہی اس زمانے میں لوگ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کا پیغام آلات کے ذریعے سے پہنچا کر سمجھ رہا کہ میں بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہوں ایسے بے عقل ہیں یوں چاہتے ہیں ایک چینل اسلام کبھی ہو تاکہ اسلام پھیل جاوے اسلام یہود انسال کے طریقے سے مٹ تو سکتا ہے پھیل نہیں سکتا ہے اسلام یہود انسال کے طریقے پر مٹ سکتا ہے پھیل نہیں سکتا یہ باطل خیال ہے یہ باطل خیال ہے کہ اس طرح اسلام پھیل جاوے گا اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عام لوگوں کی مزاج اور طبیعت اور وہ کس راستے سے اثر لیتے ہیں وہ راستے اختیار کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں سنت کا اثر ختم اور رغاج کا اثر سنتوں پر غالب آ گیا ہرگز نہیں